موسیقی برستہ چار کے اروپو سے بھی ان کو مخت کیا گیا ہے لا پروہی کے اروپو سے بھی ان کو مخت کیا گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ بی آر ڈی ہسپیٹل بی آر ڈی ہسپیٹل گورکپر میں دو ہزار سترہ کو آکسیزن کی کثیت کمی کی وجہ سے ستر بچوں کی جان چلے گئی تھی اس سے پہلے جو ہے اس سرکار کو دوشی ٹھہرائے جا رہا تھا اس کے بعد جو آکسیزن کمپنی ہیں اور جتنے بھی ان کے اندر آفیسرز ہیں ان کو دوشی ٹھہرائے جا رہا تھا لیکن پھر کچھ یہ ہوا کہ ڈاکٹر کفیر ڈاکٹر کفیر نے جو ہے وہ رات بھر اپنی پرسنل گاڑی میں آکسیزن سرینڈرز اپنے پیسے خیت کے لائے ان کو جو ہے وہ ہیرو کا درجہ دیا گیا گورکپر کا ہیرو کہا گیا لیکن کچھ ایسا ہو گیا کہ دو دن بعد جو ہے ڈاکٹر کفیر کو جو ہے وہ ہیرو نہیں وہ رکھشک سے بکھشک کہنے لگے لوگ اس کو جو ہے ویلن کہنے لگے اور چلتے چلتے جو ہے ان کی گرفتاری بھی ہو گئی آٹھ مہینے جو ہے ڈاکٹر کفیر نے جو ہے وہ جیل میں کاتے آٹھ مہینے جو ہے باہر نکل لنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ مجھ کو ہارڈکور کمرلز کے ساتھ رکھا گیا مجھ کو جو ہے بارہ بارہ گھنٹے جو ہے وہ ٹائلٹ میں بند کر دیا جاتا تھا بہت سے جو عطیہ چار ہیں مجھ پہ کیے انہوں نے بتایا کہ مجھ کو جو ہے وہ غلط فسائے گیا کسی اور کو بچانے کیلئے مجھ کو فسائے گیا تھا برحال یہ باتیں ڈسکشن ہوتے رہیں گے ڈیبیٹ ہوتی رہیں گی اور ہم بھی اس پہ آگے تفصیل سے ویڈیو آپ کے لئے بنائیں گے لیکن میں آج بات کر رہا ہوں پریش راول کی جب لوگوں نے اس ہیرو کو زیرو بنا دیا اور لوگوں نے اس کو ہیرو سے بلن بنا دیا خاص کورتے ہماری میڈیا نے گودی میڈیا نے جب اس کو ہیرو سے زیرو بنا دیا تو پریش راول جب پریش راول میں آپ کو بتا دوں 2019 تک جو ہیں یہ اہمدباز سے سانساز رہے ہیں انہوں نے ڈاکٹر کفیل کو جو ہے وہ دیمک کہہ دیا ڈاکٹر کفیل کو دیمک کہہ دیا انہوں نے کہہ دیا یہ سکریے راجہ ہیں دیمک کے کافلے کے قبلے کے تو اس کے بعد جو ہے اور بھی کمنٹس آئیں لیکن جب اب دو سال بار ڈاکٹر کفیل جب نے دوش پائے گئے بہت سے کیسز میں برستہ چار کے کیسز میں تو انہوں نے جو ہے پریش راول سے مافی کی مانگ کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ پریش راول جی جو ہیں وہ مافی مانگے کیونک انہوں نے دیمک صرف مجھے ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستانیوں کو دیمک کہا ہے تو پریش راول نے کل جو ہے وہ ڈاکٹر کفیل سے مافی مانگ لی ڈاکٹر کفیل سے پریش راول نے مافی مانگ لی اور انہوں نے کہا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مافی مانگنے میں کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پریش راول کا ٹوئٹ کہ انہوں نے کیا لکھا ہے انہوں نے کفیل احمد سے مافی مانگ لی تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے کفیل احمد میں کیچوڑ اچھا لی تھی وہ اب کتنا وقت لگاتے ہیں کفیل احمد سے مافی مانگنے میں یا جتنے کلین چلٹ جس طرح کی ملنا چاہیے تھی وہ کب فل کلین چلٹ جو ہے ڈاکٹر کفیل کو ملے گی کیونکہ انہوں نے اس چیز کی گزارش کی ہے کہ مجھے میرا عوضہ میری نوز واپس کیا جائے حالانکہ ابھی بھی ڈاکٹر کفیل جو ہے وہ سسمنٹ چلنے ہیں تو پھر کسی اور نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات آپ بنے رہیے The Indian Informative Studio کے ساتھ